موسیقی معروف ادکار اور کومیڈین اپنے مددہوں کو روتا چھوڑ کر آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے جائے جا رہا تھا تاہم طبیعت خراب ہونے پر جرمنی کے اسپتال منتقل کیا گیا تھا امریکہ پہنچنے سے قبل ہی عمر شریف اس دنیا سے رخصت ہو گئے عمر شریف کی اہلیہ نے بھی ان کے انتقال کی تصدیق کر دی عمر شریف کے انتقال پر معروف سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے افسوس کا اظہار اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے ترک ٹی وی کو دیئے گا انٹرویو کی مزید تفصیلات سامنے آ گئیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں عمران خان نے انٹرویو میں کہا کہ ہم تحریک طالبان کے چند گروپس کے ساتھ افغانستان میں بات چیت کر رہے ہیں کل ادم تحریک طالبان ہتھیار ڈال دیں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک طالبان سے بات چیت کی ابتدا ہو رہی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کون گڑھ ہے اور کون بیڈ انہوں نے کہا کہ اے پی ایس واقعے کے ذمہ داران الگ ہیں جنہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ان سے لڑائی نہیں کریں گے دنیا کی سپر پاور ہمیں بائی پاس نہیں کر سکتی راول پنڈی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات وواد چوہدری کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں موجود بڑے لیڈر خدا کا خوف کریں افغان جنگ کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا پوری دنیا وزیر اعظم عمران خان کی بات سنتی ہے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں وزیر اعظم کے قد اقامت کو کوئی لیڈر نہیں ہائی کورٹ نے پولر گراؤنڈ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عاصف زرداری کی بریت کے خلاف نیپ اپیل سامات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس عطف بن اللہ اور جسٹس عامر فاروق پیر کو سامات کریں گے عدالت نے چار اپریل دوہزار ادنس کی آخری سامات میں کیس پیپر باکس طلب کی تھی احتصاب عدالت نے عاصف زرداری کو اٹھائیس مای دوہزار چادہ کو باعث طور پر بری کر دیا تھا ہائی کورٹ میں چینی کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف متفرق درخواستوں کی سامات وفاق کی جانب سے ڈیپٹی اٹورنی جنرل اسد باجوہ پیش ہوئے عدالت نے جہانگیر ترین سمیت دیگر شوگر مالکان کی درخواستوں پر چودہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ معاملہ پہلے ہی اپلیٹ کمیٹی میں زیر سامات ہے عدالت چینی کی قیمت کے تقنیقی مسئلے میں مداخلت نہیں کرتی بلوچستان حکومت میں سیاسی کشمکش جاری موجودہ وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان اپنی پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کی صدارت سے مصطافی ہو گئے پارٹی رہنماوں کو نئے صدر کی تلاش بی اے پی کے ناراض ذرکین اور اپوزیشن جام کمال کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی کوششوں میں مصروف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دینے کا مناسب موقع ہے وقار یونوس کے ریمارکس ان کا کہنا تھا کہ میں ایمانداری پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان اپنے افتتاحی مقابلے میں بھارت کو شکست دے سکتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کھیلے تو یہ آسان نہیں ہوگا تاہم ہمارے پاس ایسے کھیلاری ہیں جو اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اینکر جگن کاظم کے مارننگ شو کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا وائرل ویڈیو میں مارننگ شو کے گیم سیگمنٹ میں شامل مرد اور خواتین پارٹنرز کو متنازہ قرار دیے جانے والا مقابلہ پورا کرتے دیکھا گیا سارفین نے جگن کاظم کا مارننگ شو بین کرنے کا مطالبہ کر دیا موسیقی